تو ساتھ نفسِ لوامہ کی بھی قسم کی قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہلِ اکل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے یہ ایک کافر تھا عدی بن ربیع یہ مراد ہے یہاں انسان سے ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن حشام مراد ہے تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیع یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا قیامت نہیں آ سکتے وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام لہٰذا جو عزت پانی ہے جو لذت حاصل کرنی ہے جو عیش و شرط کرنی ہے جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے دو لمحوں کے لئے خیال آیا تو رک گے پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہن جائے پھر انسان انسان کے عامال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اور ایک کے کمل کا میں نے حساب دینا ہے تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھسا دیتی ہے اس لئے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کی حضور جھکنے والے اس کے شکر گزار بندے اس کی اتباع کرنے والے بنے تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا نظر بن حارس ایک کافر تھا وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لیا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا ذرا قرآن پڑی ہے سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے وَدَرَبَ لَنَا مَسْعَلَا وَنَاسِيَ خَلْقَا كَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامُ وَحِيَ الرَّمِيمُ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے اس کی زبان بولنے لگی ہے اب کہاوتیں ہمارے لئے لاتا ہے اور کیا کہتا ہے مَنْ يُحْيِ الْعِظَامُ وَحِيَ الرَّمِيمُ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں تو یہ نظر بن حارس حضور کے سامنے ہڈی لائے تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارہ نہیں کرتی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کون زندہ کرے گا جواب سنو قُلْ يُحْيِ هَلَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةَ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا حَلْ أَتَاعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعَ مَذْكُورًا انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا اس کا نقشہ نہیں تھا اس کی صورت نہیں تھی اس کا میٹیریل نہیں تھا اس کا مادہ نہیں تھا لیکن جس نے حضرت انسان بنایا پانی کی بون سے تخلیق کیا تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں 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 اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر ان کے ذرے بکھر گئے بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھار کے کھا گئے کچھ وہ کھا گئے کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں کچھ ان کی ہڈیاں راک بن کے اڑ گئیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے ان کی اجزاء جوڑے جائیں اب یہ عدی بن ربیہ نے بھی یہی کہا اللہ اشار فرماتا یہ آدمی گمان کرتا ہے کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر دیں اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ عشش کرنے کو جی چاہتا ہے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لئے جوڑنا کیا مشکل ہے تو یہ عجیب تم نے بات کی تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضورت بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے ایک آدمی نے ظلم کیا جبر کیا زیادتیاں کی لوگوں کا حق لوٹا لوگوں کا مال غصب کیا عزتیں پامال کی اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا کچھریاں وہ خرید لیتا تھا پولیس وہ خرید لیتا تھا کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا اس کی بات چلتی تھی اس کا فون چلتا تھا حیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا ہزاروں کے حق غصب کر کے ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے لوگوں کی عبروں میں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا بس قصہ ختم اب نہ وہ اٹھے گا نہ اسے حساب لیا جائے گا تو پھر انصاف کہاں گیا ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹک ٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی اکل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے اور وہ دن قیامت کا دن ہے اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کرتے تھا اور تھر تھر بدن کامتا ہے کہ آج اگر ہم موثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو اللہ اشارت فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے اس کی حضور پیش ہوگے بلکہ آدمی چہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے استغفراللہ یہ ایک ظالم کافر تھا وہ حضور کی خدمت میں آیا کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی حضور نے اس کو دلائل دیے تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آب ہی گئی تو میں نہیں مانوں گا اللہ اکبر تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے عوضہ دیکھئے وہ کیا بول رہا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لَيَفْجُرَ عَمَامًا اس کی سرکشی دیکھئے اس کا تمرد دیکھئے وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ یہ جرم یہ بدی یہ بدکاریاں یہ ظلم جو میں کرتا ہوں یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا کیسی ڈٹائی ہے مزاق اڑاتا ہے تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں جو دادے عیش دیتا ہوں جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں جو برائیاں کرتا ہوں اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے اللہ اکبر یسالو ایان یوم القیامہ پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی یہ تمسخر کے طور پر پوچھتا ہے لاؤنا قیامت کب آئے گی قیامت میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اب جواب سنیے اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کوئی قیامت نہیں ہے مزاق اڑاتا ہے قیامت کب آئے گی جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندیا جائیں گے چاند بے نور ہو جائے گا سورج اور چاند کٹھے ہو جائیں گے یکول الانسان یوم ایزن این المفر آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت اس دن بھاگتا پھرے گا کوئی پناہ گا ہو بتاؤ کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا کوئی پناہ گا ہے کل لا لا وزر آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیس پہ آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا ایک ایک چیز تشتہ زبام ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے سارے راز کھل جائیں گے جو بند کمروں میں جرم کیے دادے عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی کوئی زور نہیں ہوگا کوئی ذر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے اے داورِ حشر میرا نامہِ عامال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں تو وہ کتنا سخت دن ہوگا ارشاد فرمایا جائے گا جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا جو جرم کرتا رہا جو نیکیاں کی جو برائیاں کی سب کچھ تشتہ زبام ہو جائے گا بلیل انسانو علا نفس ہی وسیرہ بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگا ہے ہم اسے نامہِ عامال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا قرآن بتاتا جب نامہِ عامال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا مالِ حاضر کتاب لا يغادر صغیرتن ولا قبیرتن الا آسواہا ہائے اس کتاب کو کیا ہوا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی سب کچھ لکھ دیا نامہِ عامال سامنے ہوگے زمین بولے گی ہاتھ پاؤں بولیں گے فرشتے بولیں گے کہ رامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا کیا کیا گناہ کرتا رہا تو اس دن ہر شہ سامنے آ جائے گی تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہوں گے لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ لیکن بلیل انسان وعلیٰ نفس ہی بسیرا کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کو اپنے جرائم کی فیرست خود یاد ہے اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے اسے یہ نامہ عمال نہ بتاتے فرشتے نہ بتاتے پھر تو اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے وَلَوْاَلْقَ مَعْزِیرَةً اللہ اکبر اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا قیامت کا دن ہوگا دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے کوئی جھوٹ بول لیا کوئی جھوٹا گواہ پیش کر لیا کوئی مکر کر لیا کوئی رشوت چل گئی کوئی سفارش کام آ گئی کوئی بہانہ تراش لیا بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے نہ یہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا اللہ اکبر دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض قاتل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے جو اس نے جرم کیا کسی سے زیادتی کی کسی کا حق غصب کیا تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے بعض قاتل لا جواب کر دیتا ہے بعض قاتل مطمئن بھی کر لیتا ہے وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا جس نے جرم کیا ہوتا ہے جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کو ٹھوکرے مارتا رہتا ہے اندر کی بیچینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے اگرچہ وہ دلائل سے مکرو فریب سے باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین اندر کوئی اتمنان نہیں ہوتا اللہ اکبر تو مجرم بیچین رہتا ہے آج ہماری بیچینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلی سے مو موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتقاب کرنا ہے جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں کتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بیچین اور مسترب رکھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچینی کیا ہے بیچینی گناہوں کی ہے گناہ طبیعت میں بیچینی پیدا کر دیتا ہے سکون نہیں آنے دیتا اتمنان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے اس نے کسی کی عزتی پامال کی ہو اس نے کسی کی عبرو پہ حملہ کیا ہو اگر نماز چھوڑی ہے تو بیچینی یہ بھی کم نہیں ہے یہ رب کی نافرمانی ہے اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بیچینی نہیں دیتی اگر اس کا خیال بہکا ہے اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے اس نے کسی کے لیے سبو شتم کا انداز اختیار کیا ہے گالی گلوج کا رنگ اختیار کیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ یہ بیچینی اندر اندر کو توڑتی رہتی ہے انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے تمانیت نہیں ملتی اسے سکون نہیں ملتا سکون کب ملے گا سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ تو پھر اندر تمانیت اتر جاتی ہے اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلہ تل قدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو اتنی لجاجت سے معافی مانگو اس قدر رو کے معافی مانگو ترلے منت پہ اتراؤ ہاتھ جوڑو آنسو بہاؤ چیخو چلاؤ رو اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو جب مالک نے معاف کر دی اندر کی ساری بیچینیاں مٹ جائیں گے دل کو قرار مل جائے گا دل کو تسکین نصیب ہوگی تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی یہ اندر سے پھوٹتی ہے باہر سے نہیں آتی ہے تسکین کے کافلے اندر ہی اترتے ہیں اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں اس کے چشمیں پھوٹتے ہیں ہم باہر سے ڈھوٹتے ہیں باہر سے تسکین نہیں ملتی یہ اندر سے آئے گی اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کو چیل کو غلازت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا دل سترہ ہوگا مصفہ ہوگا مزقہ ہوگا تو پھر دل پر نور ہوگا تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا تو انسان جب دلیلیں تراشتہ ہیں اس سے ایک باز کاتھ اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اتمینان نہیں ہوتا وہ بے چینی ہوتی ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا اور یہ بالکل درمیان میں جملہ موترزہ کے طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے اور کیا ارشاد کرتا ہے تو یہ اچانک بات کیوں آگئے اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہما تنگوش ہو کے اس وحی کو سنتے پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں اسرار ہیں اور اس کے جو سمارات ہیں اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں تو یہ تین مشکتیں بیق وقت حضور گوارہ کر رہے ہوتے اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے تو یہ ساری مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے حضور کے قلبِ ادھر پر گرانی آئی اور میرے رب کو کیسے گوارہ تھا جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح اذبر ہو جائے لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشکت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہی لسانکا لتاجالا بہی محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے یہ ہمارے اوپر ہے ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا وہ آپ بھول نہیں سکیں گے اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دھوڑائیں پڑھیں پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہیں اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہ من اللہ نہیں ہے تو یہاں غور کرنا ہے سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا فَرْمَایا گیا پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القا کریں اور آقا کریم نے فرمایا سنن نسائی کی روایت ہے مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ اکبر کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافروں تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے جو جلد ملنے والی ہے دنیا کا سودا نقد ہے دنیا کے نفع نقد ہیں دنیا کی لذات نقد ہیں شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا اب زنا کرو اب لذت ملے گی اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گا تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں رشاد فرمایا بل تُحِبُونَ الْعَاجِلَةِ تم دنیا کی جو آجل چیزیں ہیں جو بالکل نقد سودے ہیں تم ان کے پیچھے پڑتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اور آخرت کو چھوڑتے ہو دوسرے مقام پر اشار فرمایا سورہ الْعَالَى میں بَلْتُوْ سِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حضور نے اشار فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا وَمَا فِيْحَا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے سات برعیازموں پہ پھیلی ہوئی کائنات سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی پہاڑوں کے دامن میں قیمتی مادنیات مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے لوگوں کے پاس دولت کے امبار یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ ایک اصا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیاد سے دس اکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو ایک کنال جگہ آئے گی دس اکڑ فروخت کر کے یہاں ایک کنال ملے گی اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے دو مرلے اس دس اکڑ کے مقابلے میں آئیں تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے اللہ کی محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں سات بر ریاضموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے جو حال میں موجود ہیں جو آنے والے دوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے رگڑے سیس ہے کہ پھر آخر میں جنت میں جائے گا سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں آتا ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے یہ آرزو ہے مختلف آرزو بتائے گا اللہ فرمایے گا لَكَ مَا تَمَنْ نَيْتَا جو تُو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی اب جنت میں چلا جائے تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوارے جنت جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھوپڑا مل جائے دو مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا اللہ فرمایے گا جا جنت میں تیرے لیے جنت میں دنیا سے دس گنا جگہ ہے سات برے آزموں کو دس سے ضرب دے تو کہا تے دنیا سے دس گنا جگہ تیرے لیے اس کو یقین ہی نہیں آئے گا وہ کہے گا میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مزا کر رہے اللہ فرمایے گا نہیں تیرے لیے دس گنا جگہ ہے اور اس کے لیے دس گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی کتنی پرپرٹی ہوگی آج تو دو دس بیس پچاس مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمیدار ہوں جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی دنیا سے دس گنا جگہ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و مافیہا سے وہ قیمتی اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے دس گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودھا کرتا ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرتو خیرم وعبقا کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْآجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخرَةَ تم نکت کے پیچھے دھوڑتے ہو آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو یہ نکت تمہیں مل بھی جائے پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لئے ساٹھ سال ستر سال یہ تو بڑی لمبی زندگی ہیں ہمارے ہاں پنتالیس سال ایورج نکالی گئی ہے ساٹھ سال بھی کو جی لے ستر سال بھی کو جی لے کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں آخرت کا ایک دن یومِ حشر قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن پھر اس کے بعد ناختم ہونے والی زندگی ہے مہنڈے کی شکل میں موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا موت کو بھی موت آگئے اب موت نہیں ہے ناختم ہونے والی زندگی اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائدہ دیں تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ یہ تو ایک سودہ ہے اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے جو دنہ خور کیجئے دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہِ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے یہ کائنات بھی دیکھو میرا رب بیان کر رہا ہے وہ دن جب آئے گا جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جو نے اپنی زندگی حضم و احتیاط سے گزاری ہوگی رب کی اتباع میں فرما برداری میں اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی پھر ان کو صلح کیا ہوگا اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے کھل کے گلاب ہو جائیں گے چہرے منور اور تابہ ہوں گے یہ اتنے کھلے کیوں ہوں گے چہرے گلاب کیوں ہوں گے الارب بہا نازرہ اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے چہرے ترو تازہ ہو جائیں گے یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے محول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے تو پھر کیا منظر ہوگا دنیا کے تھکے ہوئے لوگ جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ بدر احد ہنین اور کربلا کی سختیاں گوارہ کیے ہوئے لوگ تحجت کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے دنیا کہاں چلی گئی تمہیں رشتے دار کہاں چلے گئے تانے اور تانوں تشریح کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ رخ انور سے نقاب ہٹا دے گا پھر کیا ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے ساری تھکن اتر جائے گی جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے یہ تو خوشنسیب لوگوں کے چہرے ہیں اور پھر اس دن کچھ مو بگڑے ہوئے ہوں گے کیسے بگڑے ہوں گے پاؤں میں درد ہو تو چہرے پر بگاڑ ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو تو چہرہ اچھا دکھائی نہیں دیتا کان میں درد ہو آنکھ میں درد ہو سر میں درد ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے اور ان کے چہرے اتنے بگڑے ہوں گے کوئی آنے والا خوف تاری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں اب ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی کیوں قرآن بتاتا ہے تَزُنُّوَئِنْ يُفَالَ بِحَافْ فَاقِرَةَ یہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہونے والا ہے وہ کمر کی ہڈی توڑ دے گا ہم نے رب کے حکموں کو توڑا ہم نے پروائی نہیں کی ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے آوارہ ہوں خواشاتِ نفس کے مطابق زندگی گزاریں آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں سوچیں آوارگی میں لگی رہیں کان نغمیں سنتے رہے زبان جھوٹ بکتی رہی ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا اسمتِ عزتِ پامال کرتا رہا لوگوں کا مال لوٹتا رہا حق غصب کرتا رہا کلیجی اور دل چیرتا رہا لوگوں کو زخمی کرتا رہا لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا پروائی نہیں کی کہ یہ دنیا ہے امتحانگاہ ہے چند دنوں کے لئے آئے ہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے عملوں کا حساب ہونا ہے اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے کیوں وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی جائے گی ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا اس کا چہرہ جو ہے اور فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے اللہ اکبر اور وہ سخت عذاب حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کی عذابوں کا ذکر سناو عرض کی حضور سب سے ہلکی عذاب کی کہانی سناتا ہوں اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا یہ سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت ہے اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا ہدت گرمی شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑے گی کہ وہ پگل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا تو اللہ کی عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے حالت سلامت نہیں رہے گی یہ واضح میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا یہ محمدی صورت ہے یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی اس کا ایک ایک دانت اہد پہاڑ جتنا ہوگا اہد پہاڑ کا پھیلاو پندرہ کلومیٹر پہ ہے پندرہ کلومیٹر کا ایک دانت اور بتیس دانت کتنے ہوں گے تو موں کتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے ستر ستر گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارہ کرنی پڑے پھر چیخے گا چلائے گا ہائے مجھے پانی دو پانی دو پیاس کی شدت ہے ستر سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا ستر سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا کوکاکولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واتل کی بوتل دے گا نہیں قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لئے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی خال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گا لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے آخرت کو بھول گئے صبح اٹھے کام پہ چلے گئے شام آئے عبارگی میں چلے گئے صدائیں آتی رہی ہی آلہ صلاح ہی آل فلاح کوئی پرواہ نہیں کی نہ پہشانیوں نے سجدے کیے نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی زندگی یوں گزار کے چلے گئے ایسے نہیں کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر کل لا اذا بلغت تراکی یہ تو قیامت کا منظر ہے نا قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے کل لا اذا بلغت تراکی ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ اب ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا اب سانس اٹک گئی گلے میں چند لمحوں کی مہمان ہے اب ڈاکٹر نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹی لیٹر پر ڈال دیتے ہیں اس کو بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے اب گھر والے روتے ہیں کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ کوئی دم والا لاؤ شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے ڈاکٹر نے تو لا علاج قرار دے دیا وَزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آگئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آگئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں وَلْتَفْتِسْسَاقُ وَبِسْسَاقُ پِندلی پہ پندلی چڑھ رہی ہے جب موت آ جاتی ہے تو پھر پندلی سے پندلی لپٹ جاتی ہے اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے بان دیتے ہیں تاکہ پندلی کے اوپر پندلی نہ چڑھے اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے بان دیے جائیں گے جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے یہ محل یہ ماری یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نہو بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے خود گسل دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے گسل دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے والتفتی ساکھ و بساکھ جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی اس دن تیرے رب کی طرفی لوٹ کے جانا ہے اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑی ہاں جھٹلایا اور مو پھیر کے چل پڑا پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا اولا لکا فاولا سم اولا لکا فاولا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی ایحسب الانسان و یترک سدا انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو شترے بے مہار جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے جہاں سے مرضی چارہ لے تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں مجھے کوئی کیوں پوچھے میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے مجھے کیوں روکے کوئی بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں میری جوانی ہے میری جذبات ہیں مجھے آزادی سے جینے دو کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو میں سدا ہوں اللہ فرماتا ہے نہیں ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا اس کو تو پابند بناوں گا حکام کا اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب دوبارہ وہی بات پھر آگئی اللہ فرماتا ہے ایک بون تھی نا پانی کا ایک کترہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا پھر وہ پانی کا کترہ لثڑا بنا پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا پھر اس سے وہ جوڑ بنائے کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائے کہا اب غور کر اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں بجلیاں چمکتی ہیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے لوگ عشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں تیرے سینے کا زور تیرے پنجوں کی طاقت تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجھالے تیری زوردار ٹانگیں تیرے کڑی البازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا ماں کے رحم میں اس تاریکی میں جو تین پردوں میں تھی تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا دجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی تیرے کانوں میں نغمیں بکھیرے تیری زبان کے پٹھوں پہ قوتیں ذائقہ رکھی تجھے بولنے کی صلاحیت دی تیرے پنجوں میں زور رکھا آج تُو مفتی شہر ہے آج تُو علامہ تُدہر ہے آج تُو قاضی القضات ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو وزیر آزم ہے آج تُو پہلوان ہے آج تُو شہزادہ ہے آج تُو بادشاہ ہے آج تُو زور آور ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے آج تُو بڑا زور آور گھڑ سوار ہے آج تیری طاقت کے کیا کہنے تُو کشتی کرتا ہے زمانہ دیکھنے آتا ہے آج تیری طاقت کے شہرے ہیں تیری عظمت کے تنگتنے ہیں لیکن انسان تُو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا تیرے اندر یہ رنگ کس نے بڑے تیرے کانوں میں نغمیں کس نے رکھے تُو یہ دماغ کی قوتیں کس نے دی زبان کو بولنا کس نے سکھایا آنکھوں میں تبانائیاں کس نے رکھیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے یہ صلیق کے کس نے دیئے پھر اللہ فرمایا کتنا زوردار بیان ہے جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے جس کے حکموں کو تُو نے توڑا ہے جس کے فرامین کا تُو نے مزاق اڑایا ہے کیا وہ اتنا ہی بے باس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی حضرت شیخ فرید الدین اطار بولتے ہیں ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے اس نے مٹی سے دارا اور سکندر بنائے اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے جو نطفہِ رحمِ مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے تیری صورت نکھرتی ہے تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں تیرے ریشمی بھال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے تیرا قدِ رانا جو ہے وہ سنوبر کو شرماتا ہے تیری گفتار کے تنتنے ہیں جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک پانچ سوال نہیں پوچھ لے گا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی میں نے تجھے زندگی دی ساٹھ سال ستر سال چالیس سال پچاس سال اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے ان شبابی فی ما اب لا ہو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے مجنو تو نہیں بنا رہا خاشات کا عصیر تو نہیں ہو گیا دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری ساری ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا تیری زندگی گزری کہاں ہے تیری جوانی گزری کہاں ہے اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری میری جوانی قیام میں گزری میری جوانی رکوع میں گزری میرے حضور فرماتے ہیں سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیس پہ لے آؤ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے اپنے دل کا تعلق جوڑو عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو محبت کا رشتہ ان سے جوڑو تعلق کا ربط ان سے قائم کرو جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ لیلت القدر کی گھڑیاں ہیں رات کا پچھلا پہر ہے اللہ کے حضور یہ اہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی گزر گئی آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لئے گزرے گا جیوں گا تو تیرے لئے مروں گا تو تیرے لئے میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی میں اپنا سب کچھ تیرے لئے پیش کرتا ہوں میری زندگی کا مالک بھی تو ہے میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے یہ زندگی تو نے دی تیری امانت ہے تیرے حضوری پیش کرتا ہوں اور لیلت القدر کی گھڑیوں میں اس عظم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا آنے والے موسم تیرے نام ہوئے میری جوانی تیرے نام ہوئی میری آنسو تیرے نام ہوئے میری پیشانی تیرے نام ہوئی میری دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمیں سنیں گے میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کے نشانیاں دیکھیں گی تیرے رسول کا روزہ دیکھیں گی تیرا کعبہ دیکھیں گی مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں